اور دوستو آپ صبح صبح خیال آیا کہ ایک سچا پیار ملنا بھی ایک بھگوان کی انعیت ہے اللہ کی انعیت ہے اوپر والے کی انعیت ہے کہ اگر آپ کو سچا پیار مل جائے تو اگر سچا پیار مل جائے تو آپ اس کو کبھی کھونا نہیں ایک ہی بار ملتا ہے جندگی میں بھیان رکھنا اب یہ آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ آپ کو سچا پیار مل گیا تو آپ اس کی چنتہ نہ کرو آپ کا دل آپ کو خود ہی بتا دے گا یہ بلکل صحیح ہے کہ آپ کو دنیا اور رنگین لگنے لگے گی چاند تھوڑا بڑا دکھنے لگے گا ہر جگہ آپ کو اپنے آس پاس اپنا پیار دکھنے لگے گا اس سے آپ خود ہی سمجھ جاؤ گے کہ آپ کو اپنا اصلی پیار مل گے گا یہ بہت ایک قسمت کی بات ہے اور آپ کا ایک ایسا کنیکشن ہو جاتا ہے اپنے پیار کے ساتھ کہ آپ کا ایک ایسا ایموشنل کنیکشن ایک فارم ہو جاتا ہے جس سے آپ کو وہ کیا ایون سوچ رہا ہے یا سوچ رہی ہے وہ کیا دکھی موڈ میں ہے خوش موڈ میں ہے یہ سب آپ کو اپنے آپ پتا چلنے لگتا ہے ایک طرح کی ٹیلی پیتھی ایک بھگوان آپ کے دونوں کے بیچ میں کنیک کر دیتا ہے جس سے آپ اس کی خوشیوں کو سمجھ جائیں گے وہ آپ کی خوشیوں کو سمجھ جائے گا آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ کیسا فیل کر رہے ہو آپ ابھی کیا چاہ رہے ہو یہ سب چیزیں آپ کو اپنے آپ پتا چلنے لگیں گے یہ بہت بڑیا کنیکشن ہے یہ مطلب یہ فیلنگ سے ہی آپ سمجھ سکتے ہو کوئی آپ کو انفارم نہیں کنفرم نہیں ایسا بتا نہیں سکتا یہ آپ کو فیلنگ سے ہی سمجھنا پڑے گا یہ اپنے آپ ہوتا ہے اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ چاہو کہ میں کروں تو وہ نہیں ہو سکتا آپ کو اپنے پیار کی کوئی بھی گلتیاں نہیں لگتی کوئی بھی کمی نظر نہیں آتی اس کی اچھائیوں کو آپ اور اچھا محسوس کرنے لگتے ہو اور آپ اپنے پیار آپ کا پیار دن پر دن بڑھتا ہی جاتا ہے یہ اس کی خاصیت ہے بات بتاؤں اور ایک بات بتاؤں پیار کیا نہیں جاتا پیار ہو جاتا ہے وہ جب پیار ہو جاتا ہے نا باس تو آپ کو اس دنیا میں سب کچھ اچھا لگنے لگتا ہے آپ کو یہ دنیا ہی الگ نگ لگ لگتی ہے اور آپ جس کو پیار کرتے ہو آپ اس کو ایس ایس ایکسپٹ کرتے ہو آپ اس کو ایس ایس سوکار کرتے ہو ٹھیک ہے فرینڈس اور جس دن آپ کو یہ فیلنگ آ جائے یہ پیار کی فیلنگ جو ہے تو اس دن آپ نے انتظار نہیں کرنا ہے جتنا جلدی ہو سکے آپ کو اپنے پیار کو یہ بتا دینا ہے کہ آپ کو اس سے پیار ہو گیا ہے حالانکہ یہ آپ کو دنیا کا سب سے مشکل کام لگے گا آپ کے مند میں ڈر رہے گا کہ کیسے کہوں کیا کروں لیکن آپ کو ہمت کر کے اس کو بتا دینا ہے ہو سکتا ہے وہ سویکار کرے ہو سکتا ہے وہ انکار کر دے لیکن آپ نے اپنے مند کی بات اس کو ضرور بتانی ہے تاکہ آپ کے مند میں یہ ملال نہ رہے کہ بھائی اگر میں بتا دیتا تو کیا پتا سویکار ہو جاتا ہے کہ بات ہی کچھ اور ہوتی اور اگر اس نے سویکار کر لیا تو اس سے بڑیہ توفہ نہیں ہے آپ کو دنیا میں اور اگر اس نے انکار کر دیا تو وہ بھی آپ کو پرشان نہیں ہونا ہے آپ نے ایریٹیٹ نہیں ہونا ہے آپ نے یہ مان کے چلنا ہے کہ چلو میں نے اپنی فیلنگز تو بتائی آپ کا پیار تو آپ کے ساتھ رہے گا یہ آپ کا ادھکار ہے کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا لیکن آپ اس کو ایزے دوست ایزے فرینڈ وہ خود بھی کہہ سکتا ہے یا کہہ سکتی ہے کہ بھئی میں نے کبھی اس طرح سے فیل نہیں کیا میں تو آپ کو ایک دوست کی طرح سے سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں تو آپ اس کی فیلنگ کو ریسپیکٹفولی ایکسیپ کریے اور ریلیشنشپ کو کنٹینیو کریے ٹھیک ہے آپ نے ایریٹیٹ نہیں ہونا اور گھرسہ نہیں کرنا اور کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے کیونکہ پیار کرنے والے کبھی اپنے پیار کو دکھ نہیں پہنچاتے کوئی نقصان نہیں پہنچاتے وہ تو اس کو ایک فولوں کی طرح سمحال کے رکھتے ہیں یہ فیلنگ ہے ایک اندر سے یہ نیچرل فیلنگ ہے گوڈ گفٹے اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے اوکے